پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں رمضان المبارک کا چاند پانچ مئی انتیس شبان کو نظر نہ آنے کے قوی امکانات ہیں جبکہ سعودی عرب اور اس کے ہمسائے ممالک میں پانچ مئی کو ہی چاند کی رویت ہوگی تاہم پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک میں پہلا روزہ منگل سات مئی کو ہوگا جامع کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف سپیس اینڈ پلانیٹری ایسٹرو فیزکس کے سابق ڈائریکٹر اور معروف سائنس دان پروفیسر ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق رمضان کی چاند کی پیدائش پانچ مئی دوہزار انیس کو پاکستان کے وقت کے مطابق علل صبح تین بچ کر پینتالیس منٹ پر ہوگی اور اسی روز غروب افتاب کے وقت چاند کی عمر پندرہ گھنٹے اور اٹھارہ منٹ ہوگی ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق غروب افتاب کے وقت اس کی افق سے بلندی صرف سات ڈگری ہوگی اور ان حالات میں حلال کا نظر آنا ناممکن ہے اسی سبب پانچ مئی کو غروب افتاب کے وقت پاکستان میں کسی بھی مقام پر رمضان کا حلال نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے چنانچہ پاکستان میں رمضان کا چاند تیس شبان چھ مئی کو نظر آسکے گا اور پہلا روزہ منگل سات مئی کو ہوگا جبکہ پاکستان کے ہمسائے ممالک بھارت اور بنگلہ دیش کے علاوہ ایران میں بھی چاند کی رویت چھ مئی کو ہی ہوگی اور ان ممالک میں بھی رمضان کا آغاز سات مئی سے ہوگا ڈاکٹر شاہد قریشی کا کہنا ہے کہ پانچ مئی کو رمضان کا حلال ایشیا، افریقہ اور یورپ سے نظر آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے البتہ بریازم جنوبی امریکہ کے شمالی علاقوں، وسطی امریکہ اور متحدہ امریکہ کے جنوبی علاقوں سے حلال بہ آسانی دیکھا جا سکے گا ادھر سعودی عرب کے کمری کلینڈر کے حساب سے سعودی عرب اور اس کے ساتھ چلنے والے ہمسائے ممالک اور علاقوں میں پہلا روزہ چھ مئی کو ہی ہونے کا امکان ہے